as a military zone declare کیا گیا ہے گواغر کے جو مقامی افراد ہیں میں نے ان کے اندر ایک خوف پایا سنا تھا کہ سائل اور وسائل جب بھی کسی قوم میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشحالی لے کر آتے ہیں تھرکی لے کر آتے ہیں اسی وجہ سے پھوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو پولنیزم کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور قوتوں نے سائل اور وسائل کے نام پر ہزاروں انسانوں کی بے گناہ انسانوں کی جانے جہانا لی مگر میں نے دیکھا کہ وہ ترقی اس کا ایک دراسٹک سیپیک کے اثرات تھے لیکن وہ نیگٹیف تھے گواغر شہر پورا اس کے اندر میں نے خوف دیکھا اس کے اندر میں نے دھر دیکھا وہاں پر کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو وہ اپنی نارمل زندگی جو ایک انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے رسوشل ہوتا ہے وہ اس کو کرنے سے بلکل قاصر تھا راستی تشدد کے کچھ ظاہری علامات تھے جو ہم نے دیکھے جیسے گزرشتہ ایک ہفتے کے دوران صرف گواغر کے جو مقامی جگہ ہے وہاں سے پچیس کے قریب افراد کو اخوا کیا گیا ہے گیارہ بجے کے بعد محافظ آ کر گر گر چاپا مارتے ہیں اور ان گروں سے بزرگوں کو ان کی عورتوں کے سامنے بھی گسید کر لے کر جاتے ہیں ان بچوں کو تھا کر لے کر جاتے ہیں جن کی عمر شاید اسکول پر پڑھنے کی تھی تو یہ وہ خوف ہے جو میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ گواغر کی آبادی دو اصو میں بچی ہوئی تھی ایک قبضہ گیر کا شہر تھا ایک جو ہے نا وہ محکومہ کا شہر تھا قبضہ گیر کا شہر میں صرف آپ کو ایک دیوار نظر آتی تھی اور گواغر کی وہ پورٹ سٹی جس کی تصویریں ہم نے دیکھی ہے وہ شاید صرف میڈیا میں دیکھی گئی ہوں اس کے علاوہ گواغر کے مقامی لوگوں کے علاوہ اگر کوئی جرنلسٹ بھی گواغر کے پورٹ کا وزید کرنا چاہے تو اسے بھی گواغر پورٹ پر جانے کے لیے ویزا لگوانا پڑے ہوا اور وہ ویزا پاکستان کے ایجنسیوں سے ہوتے ہوئے چائنا کے ایجنسیوں تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کو ایکسس ملتی ہے کہ وہ گواغر کے اس نام نیاب ترقی کے صرف انفرسٹرکچر کو دیکھ سکے وہ انفرسٹرکچر جس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا جس طرح کانفرنس میں جتنے بھی سپیکرز کے انہوں نے یہ کہا کہ گواغر سٹی کو فنس کرنے کا جو معاہدہ تھا وہ پہلے سی سی پیک میں موجود تھا ممکہ ترقی آفتا پروژیکٹس یونیورسٹیاں پنجاب کیسے میں آئیں اور بلوچستان کیسے میں باڑ آئیں بلوچستان کیسے میں بندوقیں آئیں بلوچستان کیسے میں تشدد آیا میں نے لیکھا کہ گواغر کے آبادی جب سیلاب جیسی ایک آپ کہتے ہیں قدرتی آفت لیکن وہ ریاستی آفت ہے وہ اس ریاستی آفت میں بھی ترق رہتے لیکن اپنے حقوق کیلئے آراز بلند نہیں کر سکتے تھے اپنی مدد آپ کے پیٹ اپنے گھروں سے پانی پہ نکال رہے تھے لیکن ان جنریٹرز کو چلانے کیلئے جب تیل نہ پید ہو گیا تھا تو وہ لوگ اس تیل کی بھی ڈنائن نہیں کر سکتے تھے آپ نے مقامی آبادی کو اس حد تک سپریس کر لیا ہے کہ اس کا جو ایک سوسائیٹی کا ایک ارتکائی عمل ہوتا ہے جو ایولیوشن ہوتا ہے وہ رکھ سکا ہے وہی تھی اور پھر بھی میں گھادر کے مقامی لوگوں کو میں عزت کے نگاہ سے دیکھتی ہوں وہ میں سمجھتی ہوں یہ ان کی مضمت ہے کہ مسلسل آرازگی کا سامنا کرنے کے باوجود مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود وہ بلکل طور پر ان کاریہ کے وقتی زمین کو نہیں چھوڑے گئے چاہے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جائے ایک طرح آپ خود سوچیں ایک ایسا شعر بنایا گیا ہے جہاں پر تمام سہولیات موجود ہے جہاں پر آرمی گھادر سٹی جس کی تعداد شاید ایک لاکھ ہو لیکن وہاں پر فوجی عسکریت پسند جوادارے ہیں ان کی تعداد دو لاکھ ہے آپ خود سوچیں کہ دو لاکھ کے فوجی وہاں پر کس میں بختی کی ہے اور کس کیلئے بختی کی ہے اور وہ فوجی جب گھادر شہر سہلاف سے دیو رہا تھا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹے اپنے مرچوں میں بیٹے تماشا دیکھ رہے تھے تو یہ وہ گھادر سٹی یہ وہ گھادر ہے جس کی جس کی اقیقت چھپائی جاتی ہے اور وہ چھپائی ہیں یہ ان کا منصوبہ ہے کہ گھادر شہر کو مکمل طور پر وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں ایک ملٹری اسٹیپ بنا سکے جہاں سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکے لیکن یہ فرض ہمارا بنتا ہے جس طرح ہر بپس نے کہا تھا کہ کھولوں سے نکلنے والا تیل کی جو وہ مری نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان ہے اس طرح ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ آج یہ مسئلہ صرف برابر کے مقامی لوگوں کو نہیں لیں آج یہ مسئلہ پیو بلوچستان کا ہے یہ بار صرف برابر میں نہیں لگائی جاری ہے بلکہ یہ بار بلوچستان میں لگائی جاری ہے جو کنٹرولنس بنائے گئے ہیں یہ بار اس کے بعد ایک بار ایسی بنائی جاری ہے جو ہمارے کلچر ہماری سماج ہماری پیر زمین کی جو ایک سٹرکچر ہے اس کو برباد کر دے گا تو اس کے لئے آواز اٹھانا میرے حیال سے وہ نہیں بول سکتے بھی تو ہم ان کے لئے آواز اٹھائیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بولتا رہے ہیں جس دن قداری شروع ہوئی اس دن کوئی سیاسی جر پر شاہد وہاں موجود نہیں تھا کوئی نام نوہد میڈیا ہوئا موجود نہیں تھی کوئی نام نوہد وہ شرم کی بات ہے وہ نام نوہد پولٹیکل پارٹیز جنہوں نے سائل و وسائل کے حفاظت کے نام پر سیاست کی ہوئا موجود نہیں تھے لیکن اسی دار کے قریب جو ایک بلوش بزرگ تھا جس کے گھر کے اس پر بار لگائی جاری تھی اس نے اتجاج کیا اس نے اس سرک کو بند کیا اس نے اس فوجیہ کو بند چھوڑا یہی ہماری امید ہے کہ گادر کا مقامی ہر طرح کے جبر سینے کے بعد بھی وہ کھڑا ہے ہر طرح کی تقلیق برداشت کرنے کے بعد بھی وہ مکمل طرح کر انکاری ہے کہ وہ اپنے زمین کو نہیں چھوڑے گا شکریہ